سرزمین شہادہ سنٹوں کی تعلیم زندہ ہے محبت اخوت بھائچارہ زندہ ہے اس کے لئے انہوں نے مشاعرہ میڈیا کو بلایا تاکہ پوری دنیا دیکھے شہادہ میں کیا میسک کیا پیغام دیا جاتا ہے ہم سب شائروں کا آپ نے استقبال کیا دادا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں ہم سب شائر مل کر آپ کا ستکار کرنا چاہتے ہیں تاکہ شہادہ کے اندر اس ارتو زبان اور ہندی زبان سے محبت کرنے والے شخص کی طرح اور بھی لوگ پائے جائیں میں نے ہی مقتر خاظمی صاحب سے واہد انساری صاحب سے مجابر صاحب سے تمام شائروں نے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور مل کر ابھی جیت دادا کی خدمت میں شاہر اور یہ محبت کا نظرانہ پیش کر دیں زوردار تعلیم آپ سے کریں مہدرم حاضرین ابھی جیت دادا کا استقبال ان کے مطر پریوار کے جانب سے بھی کیا جانا ہے میں ارفان پٹان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے پوری ٹیم کے ساتھ اسٹیج پر آ جائیں ابھی جیت دادا کے استقبال کے لئے یہ دیکھئے ان کا مطر منل جو ہے ابھی جیت دادا کے جو مطر پریوار کے لوگ ہیں ارفان بھائی مدسر صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ بھی ابھی جیت دادا کا ستکار کریں گے تالیاں کمزور نہ ہو آپ کی میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اب آپ مد بجائیے کہ میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں دادا آپ کی شخصیت آپ کا خلوص میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آواز پر پورا شہادہ یہاں پر امڑ پڑا ہے شیر و شائری سننے کے لئے تو میں ایک شیر آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں کہ اس اندھیری رہ گزر کو جگمگا سکتا ہوں میں اس اندھیری رہ گزر کو جگمگا سکتا ہوں میں جب کوئی نہ کام آئے کام آ سکتا ہوں میں ابھی چوتھے مصرے پہ چوتھے مصرے پہ دادا میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں یہ شیر کہ اس اندھیری رہ گزر کو جگمگا سکتا ہوں میں جب کوئی نہ کام آئے کام آ سکتا ہوں میں اس قدر روشن کروں گا میں زمینوں پر چراغ اس قدر روشن کروں گا میں زمینوں پر چراغ ایک دن سورج کو بھی آنکھیں دکھا سکتا ہوں میں زورتار تعلیہ ہو لی جائیے ابھی جیت دادا کے لئے آپ کی محبت آپ کا خلوص ان کا مدر پریوار ان کا استقبال کر رہا ہے